بسم اللہ الرحمن الرحیم قول امام باقر علیہ السلام فی شأن شیعتہو واللہ لأحبکم ریحکم و ارواحکم ہماری جانے قربان جائیں امام محمد باقر علیہ السلام پر آپ فرما رہے ہیں اپنے تمام تر چاہنے والوں کے لیے کہ لأحبکم ریحکم و ارواحکم ہمیں دل و جان سے اپنے چاہنے والے عزیز ہیں چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ ہو ہر حال میں ہمارے چاہنے والے اس قدر ہمیں عزیز ہے کہ تمہارے خوشیوں میں ہم خوش اور جب تم بیمار پڑتے ہو تو ہم بیمار پڑ جاتے ہیں امام زمانہ اور ہماری ریلیشن کے حوالے سے کل ہم بات کر رہے تھے آج بہت اختصار کے ساتھ میں کچھ کہنا چاہوں گی کہ جو شیعہ ہے ہم اسنا شریعہ ہے یا تمام اہل بیت کے جو چاہنے والے ہیں ہمارا بلیف ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام زمانہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہمارے بیچ میں آتے جاتے ہیں لیکن جتنے دوسرے ادر ریلیشن سے جیسے کرشن کو آپ دیکھ لیں مسیحیت کو آپ دیکھ لیں یا یہودیت کو آپ دیکھ لیں یا اہل سنت کو آپ دیکھ لیں ان سب کا کہنا ہے اور ان کا عقیدہ ہے کہ یہ جو منجی ہے سیویر ہے یہ ضرور آئے گا بٹ ابھی اس دنیا میں آئے نہیں ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں یعنی وہ لوگ لانگ لائف کو نہیں مانتے ہیں اور کہنا ہے ان کا کہ جب سیویر کا ظہور قریب ہوگا یعنی تب وہ پیدا ہوں گے لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے اس لیے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی یہ امام زمانہ آج بھی ہمارے درمیان میں موجود ہے اور یہ وہ امام ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان کانٹریکٹ اور رابطہ جس کے ذریعے ہوتا ہے اور جس کے فیز سے آج ہم سب فیزیاب ہو رہے ہیں وہ وجود مقدس امام زمانہ ہے ہنری کوربن کا نام شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ فرانس کا ایک پروفیسر ہے اور بہت زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں ان کی کچھ ڈسکیشن ہوئی ہے علامہ تبا تباہی رحمت اللہ علیہ سے میں ایک بک لکھ رہی تھی سوری ایک مقالہ لکھ رہی تھی اس سلسلے میں میری ملاقات ہوئی علامہ تبا تباہی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کے ساتھ تو انہوں نے بھی مجھے یہ واقعہ کہا اور خود میرے استاد نے بھی یہ مجھے کہا کہ ہنری کوربن فرانس سے ایران میں آتے جاتے رہتے تھے جسٹ علامہ تبا تباہی جو فلوسفر تھے ان سے بات کرنے کے لئے بری کوربن پہلے کرشن تھے بڑی کتابیں انہوں نے لکھی لیکن بات میں وہ کنورٹ ہوئے اور وہ شیعہ ہوئے لیکن وہ جب لوگ ان سے کہتے تھے کہ شیعہوں کے بارے میں ایک جملہ اب بتاؤ جسٹ ایک جملہ تو بہت ہی یادگار جملہ میں سمجھتی ہوں انہوں نے کہا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کنکشن اور رابطہ برقرار میں نے دیکھا ہے تو وہ صرف اور صرف شیعہ مذہب اور شیعہ مسلک میں ہے جو دعا ہے ندبہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں این السبب المتصل بین الارض والسماء یعنی کہا ہے وہ امام زمان اے میرے مولا کہا ہے آپ جو وسیلہ ہے زمین اور آسمان کو ملانے کے لیے ہماری باتوں کو عرش خدا تک پہنچانے کے لیے میری آپ کی آواز اور فریاد کو خدا تک پہنچانے والے یہ اس بات پر ہمیں یقین ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امام زمانہ آخری زمانے میں ان کے بزاروں میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ راہ چلا کرتے ہیں بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امیر الحاج حج میں امیر الحاج امام زمانہ ہے یعنی حاجیوں کے ساتھ تواف حاجیوں کے ساتھ یوں تو ایسے آنو ارفا میں صفا میں مروع میں اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امام زمانہ سلام کرتے ہیں حاجیوں کے بیچ میں جا کر سب امام زمانہ کو دیکھتے ہیں بہت کوئی امام زمانہ کو پہچانتے نہیں ہیں سب دیکھتے ہیں کوئی بھی امام زمانہ کو پہچانتے نہیں ہیں تو ایران میں بہت مشہور ہے یہ شیر یار نزدیک تھر از من بے من است ان عجب تھر کہ من از ویدورم جو میرا معشوق ہے وہ مجھ سے زیادہ میرے قریب ہے یہ عیب میرے اندر ہے کہ من از ویدورم کہ میں اس سے دور ہوں تو امام الزمانہ کے حوالے سے جو کانسپٹ ہے جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ایمیجیشن کے حد تک نہیں ہے بلکہ اندر حقیقت ہے صرف اور صرف یہ ایک تخیلاتی نہیں ہے کہ ایک سفید گھوڑے پر آپ سوار ہو کر آئیں گے اور وہ دنیا جو فل آف ظلم ستم سے بھرا ہوا ہوگا اس کو فل آف جیسٹرز کریں گے عدالت سے آپ بھر دے گا نہیں ایسا ہرگس نہیں ہے بلکہ یہ کائن فادر یہ بہت ہی زیادہ شفیق باپ اپنے امت کے لیے آج بھی ہمارے درمیان میں موجود ہے اور ہمارے خوشی ہمارے غم ہمارے تکلیف ہماری بیماریاں ہمارے گروں میں پرابلمس ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ ساتھ امام بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں مولا الموحدین امام المتقین حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ہیں کہ آپ کے ایک بہت عظیم صحابی رومیلا بہت سخت بیمار پڑ گئے اور ایک ہفتے کے لیے وہ جماعت کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں پہنچے فرائیڈے کو اس نے سوچا کہ میں کیوں اپنے آپ کو محروم رکھوں علی ابن ابی طالب امیر بیان کے اس عظیم خدبے سے میں خود کو محروم رکھوں تو میں چلا جاتا ہوں وہ مسجد میں گیا خدبے اس نے سن لی نماز اس نے امام کے اقتداء کرتے ہوئے پڑھ لی اور نماز کے بعد جیسے وہ ویک پڑھتا چلا گیا اس نے دیواروں کا سہارا لیا ایک مرتبہ اس نے دیکھا سڈن لی امام علی علیہ السلام اس کے قریب آئے اور میرے مولا نے فرمایا رومیلا کیا ہوا ہے درد ہو رہا ہے بس اتنا جان لو کہ میں نے درد کو محسوس کیا جب کل رات تم بیمار پڑھ رہی تھے اور تم تڑپ رہے تھے درد میں میں علی میں تمہارا مولا میں بھی تڑپ رہا تھا رومیلا حیران ہوئے اور اس نے کہا کہ مولا میری تکلیف سے آپ کو تکلیف آپ جملے سن لیجئے گا مولا الموحدین امام المتقین کمامن مؤمنن بمارزن اللہ بمارزن کوئی مؤمن بیمار یا مریض نہیں پڑھتا یہاں تک کہ ہم بھی اس کے ساتھ بیمار پڑھ جاتے ہیں کیوں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور علی اس امت کے لیے باپ ہے اور اسی مہربان باپ کا پیٹا امام الزمانہ آج کے دور میں آپ کا باپ ہے میرا باپ ہے جو مانگنا ہے اس باپ سے مانگ لیجئے گا جس گار میں باپ ہوتا ہے بچوں کو کوئی پروبلم وہ فیل نہیں کرتے اور بچے کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ فینانچلی کوئی پروبلمز ہے نہیں ہے تین وقت کی روٹی کہاں سے آ رہی ہے لیکن جیسے ہی اس باپ کے سائے سے محروم ہو جاتے تب انہیں احساس ہوتا ہے کہ باپ کتنی بڑی نعمت تھی سو آج امام الزمانہ کا واسطہ دیتے ہوئے امام الزمانہ سے شفا مانگیے گا اولاد مانگیے گا برکت مانگیے گا ان روزوں کے لیے پلیز دعا کیجئے گا کہ یہ حرم جو بند ہے یہ سب پھر دوبارہ چہل پہل اور یہ سب دوبارہ ظائروں سے بھرا ہوا ہمیں جو ہے نظر آئیں بہت زیادہ تذروں کے ساتھ ایک خاص سپلیکیشن کے ساتھ امام سے دعا مانگے دسٹریز ہو کر انشاءاللہ مجھے یقین ہے ہم سب کی دعائیں قبول ہوگی ایک بہت مجرب نماز کی طرف آج توفے میں آپ لوگوں کو دے کر اشارہ کرنا چاہوں گی اگر کسی کے گھر میں بیمار ہے پریشانی ہے یا بے اولاد ہے یا رشتوں کے حوالے سے اکثر کہا کرتے ہیں اور ہاسپٹل میں جو آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ پیشنٹس ہیں سب کے لیے دعا کیجئے گا اس نماز کو پڑھ کر یہ واحد وہ مستحب نماز ہے جس میں ازان اور اقامہ دی جاتی ہے آگے بھی اس کو فورویٹ کر دیجئے گا کیونکہ سب کو آج کل ضرورت ہے مفاتح الجناہ میں بھی ہے کتاب محراج المؤمن میں بھی ہے کہ کہا جاتا ہے رات کو سونے سے پہلے آپ ایک پاک صاف برتن میں پانی رکھ لیجئے گا اپنے سرانے پہ اور اس کو ڈھک کر آپ رکھئے گا اور نماز شب کی نیت سے آپ سو جائیے گا صبح اٹھتے ہی آپ وضو کرنے سے پہلے اسی پانی میں سے تین گھونٹ پانی اٹھا کر شفا کے نیت سے آپ پی لیجئے گا اور پھر اسی پانی سے جو بچتا ہے اس سے جو ہے آپ وضو کر لیجئے گا اور پھر ازان پڑھ لیجئے گا پھر اقامہ پڑھ لیجئے گا اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھ لے حمد سورہ جو بھی آپ چاہیں آپ پڑھ لیجئے گا دو رکعت بالکل فجر کی طرح نماز پڑھ لے بٹ اس میں جو ڈفرنٹ چیزیں وہ یہ ہیں کہ رکو کا ذکر جو ہے نا سبحان ربی العظیمی و بحمدی اور سجدے میں سبحان ربی العلا و بحمدی کے بعد آپ جو ہے ٹوینی فائف ٹائمز پڑھ لے پچیز دفعہ یا غیاس المستغیسین یا غیاس المستغیسین اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس خدا یا مشکل کو شاہدر گررار یا امام زمانہ آپ بلا لیجئے گا اور دوسری رکعت میں بھی رکو میں ٹوینی فائف اور دونوں سجدوں میں ٹوینی فائف ٹائمز آپ پڑھ لیں اور جب نماز آپ کی ختم ہو سلام دینے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھیں اور ٹھٹی ٹائمز آپ پڑھ لیجئے گا من العبد الزلیل الى المولا الجلیل زلیل حقیر اب کے جانب سے عظیم اور جلیل مولا کے بارگاہ میں یہ نماز پڑھ ہی گئی ہے اس کے بعد جو مانگنا ہے واق لیجئے گا بحق مولا الموحدین امام المتقین پروردگان عالم انشاءاللہ آپ کی حاجات کو پراوردہ فرما دے گا امام الزمانہ کو نہ بھولیے گا امام الزمانہ کے لئے دعا کرنا امام الزمانہ کے لئے صدقہ نکالنا امام الزمانہ کی سلامتی کے لئے دعا کیجئے گا مولا آپ کی سلامتی کے لئے دعا کریں گے خدا آپ سب کی دعاوں کو خیر اور پر